موسیقی چرنار بند من بیدیانگ سیدیانگ سرب کسل ہے چرنار بند من بیدیانگ سیدیانگ سرب کسل ہے گاثا گاوانت نانک پدیانگ سرب کسل ہے گاثا گاوانت نانک پدیانگ پرا پوربن ہے واحد برو جی کا خلصہ واحد برو جی کی فتح پرم سلمانیو چبر شتر تخت دے مالک شایب ساتھ گرو شری گرو گرند شایب سچے پادشاہ جیدی پاون پوٹر خزوری اندر ہفتہ وری جو ویشیش دیوان سجدے میں اس دی خاضری آپ جی نے پری خیر امرس بچناں دا کیرتن آپ جی نو گرو شوارے گنخا نے شرون کرایا اور کیرتن دی سماکتی اس پوٹر شبد نال کی تیرے اندرد نام پرمیشن تیرہ جو شمرے سو جیویں اس تو اپرند ستکار یا پائی شایب جی خونانے اپنی خردے دی تیہتوں جشن گرو گرند شایب جی نے شبد دیتا ہے تادخی یل خیردہ اخری ارت ہے خردہ تالدہ اخری ارت ہے دعائیں اپنی سینے دی اپنی خردے دی تادخی یلتوں آپ جیتے چرنہ وچھ ایک دین کی تیخ ہے کہ یدن کریے کہ اپنی اون والی پیلی نو جے آپاں سمال ساکھنے ہاں اپنی خیاتی وچھ جتنے کو سواس پر ماتنا نے دیتے لیں یدن کریے کہ او بچے جنا نو اجے سماج وچھ بھی چرندا ہوئی پتا نہیں اسی اونہ دی سوج تو بنا ہی اونہ دے اپنے خطی کیس قتل کرنے شروع کر دینے اونہ بچیا نو اپنی تیلی نو جے بچا سکو پھر گرم خو بچا لئیے کیونکہ اپنے تورے نال اپنے مولنا جڑن تو بنا خور ساجے کو کل بھی چارہ نہیں گرم خانے دستار سبندی بڑے پریم نال اسانوں پریر نہ بیتی خیر آنس ہے کہ آپ سنگت او نا دی دین تینوں پروان کرو گی جو پشلے ہفتے تو آپاں اے حضور دی گاتھا بہنیں جس دی بچار روز شاموں ایتھے آپا کر دے آئے ہیں کیونکہ اس بانی دی بچار سٹوپسن گلو کا تو ارم کی تیش ہے تیتن اے ہندہ ہے کہ کسے بانی نو ادار بنا کے لڑی وار بچار کی تی جائے تاں جو گرو دا شبد بچار دے ہیں سنگ والے دے کہن والے دے اندر نو پکا ہوئے سکے آج آپ جی نے اس بانی دا اچھاروان سلوک سرون کی تاکھیں اس سلوک دا سنکھیب جا پاہو ارم بچ آپ جی دے سمکش ارد کر دے ہیں تنگرو آجن شہر سچے پادشاہ میر پہ کر دے ہیں کہ اس دنیا وچ ہر بندہ ایک اندر بھی تانگ لے کے بیٹا ہے میرے اول سوک ہوئے ایک الوکری کہ سادنہ وچو سکولتہ وچو اندر کا سوک پالن کرے ہیں سکولت وچو سادن وچو سوک نہیں مل سکدا شہر سکن نے جے آتمک سوک لےنا ہے تے جنہ دا مان پرویشور دے چل کملانا لگنیا گیا انہا نوں اندر دا آتمک سوک ملیا ہے اگلا وچن کی تو نے جنہ دے پھولگ لے پاہو بھٹے لے انہا نے پھر پرویشور دی گاہ تھا گائے او دے گناہ نوں گین کیتا دن راک پیارے دی یاد بھی جڑے اے وے آج دے سلوک دا سنکھیت جا پاہو او کرو کرپا ساد سنگت جی اپنے اندر نوں ٹکان دا یتن کریں کیول آجی میں جدو آپاں گروہ کرنے ہیں ایک گھل بڑی سونی میں گرمک دے بچن پڑے ہو کنے آپاں جوڑے باہر لاکے ہونے ہیں یتن کرنے ہیں کہ اپنے پیر تو ہوکے گروہ در باہر بھی چھوڑے ہیں کیول باہر دے جھوڑے تا پہر ہی نہ تو یہ گروہ میر کرے کہ اس کاردھی دہلید کا پڑ تو پہلا اپنے اندر دے پھرنے میں کتے باہر سارکے آ جائے کیول گروہ چرناچ اپنے آپنا جھوڑیے آپ بخشو اسیز اور اُجارن کرو جی ستنام شریف واخِ برو جی کرو کر پالتا پھر اُجارن کرو جی ستنام شریف واخِ برو جی اس سنسار دے کسے بھی کسے بھی کسے بھی کسے بچ آپ چلے جائیے اُس پرمیشور دی بڑھائی ہوئی اس رجنہ بچ ہے ملوک دار شریف پنجاب تتانگا ہے اس نو دیکھن واسطے ہر ملوک نو پرویشور میں دھو دے کر دیتے گلڑ واسطے زبان دیتی سن واسطے اِنو کن دیتے پر پاویں اس شریف دے انگا بھی تتا بھی ایک پا ہوندے باہ یود بھی ہر ملوک دا صبح جی رہ او کی کو جا نہیں صبح جی چا نیک پا ہے اس صبح دے انگا بھی تا بچوں میں ایک ایک تا خورو بھی شانو چلک پہ دیت ہے شریف گھر کے تتا کر کے آپاں ایک ہاں شریف دے انگا بھی بنتر گھر کے ایک ہاں صبح کر کے ساتھے بچ فرق ہے پر ایک تھا ہر ایک دے انگر کو تانگ ہے او تانگ ہے کہ میں ہوں کتو نہ کتو شوک لاب جا ہوں ہر بندہ شوک دی پال بچ تریا ہے پر فرق اینا ہے کہ کچھ لوگ باہر دیا شہولتا بچوں باہر دے سادنا بچوں باہر دے پدار تھا بچوں شوک پال دے نے تے کچھ پاگامہ لے ایسے نے جرے اندر دے شوک نو پالن ترے نے انہ نے باہر دی شہولت نو مان دیا ہویا میں پر ویشورت دے چرنا بھی جڑکے آدمک شوک مولا ریاں گروہ غرن صاحب جی نے امرت بچن کہے آج تک دنیا بچ کبھی کسی نے دکھ لی ارداز نہیں کی تھی چاہے کوئی مندر بھی جانتا ہے مسیحت بھی جانتا ہے گردواری جانتا ہے کوئی چرچ بھی جانتا ہے کبھی کسی ملکمو تسی اے بھی سندے دیکھیا ہونا سنیا ہونا کہ جڑا ایک ہے کہ آج میں گردوارے دکھا لی آج میں مندر بچ اور گرجے بچ دکھ لی ارداز کرنے چلیاں ہر ہاں پہ جتنی بھی پیل تسی دیکھو گے ہر بندہ کیول ایک ارداز کر جائے میں سوک ملے میرے اندر میں سوک مل جائے تنبرو غرن صاحب کنی کوئی اندر سے سوک دے پاہل کرنے والے نے کوئی کیول باہر سے سوک بھی پاہل کر دے کی قارن ہے کہ بندہ منگر سوک جانتا ہے پہ جیری چیز اے نے کدھی منگی بھی نہیں کدھی ارداز بھی نہیں کی تھی پھر بھی او چیز اے دیکھا تے اندر بدو بدی پرویش پی کر دی ہے حضور دے امرد بچنے کہ سوک کو مانگائے سب کو ہر بندہ سوک نو مگدہ دے دکھ نہ مانگائے کوئے دکھ نہیں کدھی کسی نے بیم کی پکار ہر داست نہیں کی تھی سوک کو مانگائے سب کو دکھ نہ مانگائے کوئے پہ صاحب کنی نے سوک کھائے کو دکھ اگلا اگلا دا اخری عرصے بہت زیادہ کنی نے جیرہ بندہ بار دے سوک مانگن توئے سب تو یادہ دکھیں او ہوئے گا کہنے لگے سوک کھائے کو دکھ اگلا مانگ مخد بوجھ نہ ہوئے اپنے منسی بلتی پیچھے جنگر والے بندے انہوں نے سمجھ نہیں کہ اصلی سوک کی تھی ہے سوک آپ مانگن جانے ہیں پر پلے ساتھ دکھ پہ جاندہ ہے ایدہ کارن ہے کہ جنہ چیچہ میں جو آپاں سوک پالنا جانے ہیں تو بس تمہاں ملتا جانے ہیں پر پیاروں کئی وری کو ملی کوئی داعت بھی دکھ دائی مان جاندی ہے آتمک شوک کےول پر بھیشور دے چانا بھی جرد کر کے حضور نے امرت بانی وجہ کچھ قرمان اس پر تھائے دے ہیں کہ جیڑیاں سکولتا بندے لی دکھ داکار نہ بان گئی ہیں حضور دے امرت بچنا بچوں پر پالنا جاندہ جی دے شبد نے اسی ایک بچن پڑھ میں یا گروہ غن سہد دے سوئی رات بچ اس شبد دا سر لے گئے پوچھا جی کہ پوچھا جی دا اکھری ارس اندہ ہے کہ جیسے اس ترینوں زندگی جی اندہ چاڑنا اندہ ہوئے کیونکہ پوچھا جا بندہ سکولت بچوں بھی دو کی کچھے کاردار اندہ ہے حضور نے امرت بانی مجھ پرمان دیتا ہے کہ انہیں ایک سوہا گرنوں پتی نے پان واسطے تانت قیم کی گینے کڑا آتے دیتے ہیں سر بے ادارن سمجھن واسطے ہیں کئی بری ساتھی مل کوئی سہولت بھی دکھ دائی بان جاتی ہے تانت پان واسطے قیمتی گینے کڑا دیتے ہیں او دے غین واسطے سونا محال بنا دیتا او دے پان واسطے قیمتی پوشاک اون سونا دیتے ہیں او دے کھان واسطے قیمتی تو قیمتی پدارت لیا دے ہیں کہ انہیں اوہ پائے کوئی گینی تانتے پائے کوئی بستر محال اچھا سونا کار تے کھا دے خوش جدے پدارت نے اوہ تان مبارک میں جے اس بید والے پتی نوہیں اپنی کھرتے بچ تھاند تی تے جید پتی نوہ کروں بار کردتا دنیا کیا سکولتاں لاتی رہی سچے پادشاک انہیں اوہ کچھ اجیخ ہے سچ جانے اور دنیا کی سکولت ایک دلوں دلی دکھ بار جائے ساتھ برو تے امرت بچنا سی پڑنیا سونا روپا رنگڑا موٹی تے مانک جیو ایک گرو گرم صاحب دے رکھ بچنے سونا دا آخری اٹھے جڑا اسی گینے پانے سونا روپا روپا دا ارتھے چاملی سونا روپا رنگڑا موٹی تے مانک جیو سونا روپا رنگڑا موٹی تے مانک جیو سے وستو شے دتیاں پتی نے دتیاں اس کر کے کہ اوڈی پرسندہ میں لے سکا سے وستو شے دتیاں میں تین شو لائے چف جیو مندر مکتی سندرے پتھر کیتے راس جیو اینا سکولتاں دے کے اینی توری پولیست کمپنا بیٹی پانسی پیارو اس طوکموں کے بھی آپاں تینل باتی ہے کہ سکولت اس کر کے ملی کہ پتی دا پیار مانا سکیں پتی دی خوشی لائے سکیں جے کار لائے کے سونا چاندی لائے کے بستر لائے کے گینے لائے کے سارے پدار لائے کے مانا پھر بھی تُو پرمات مات پتی دے نڑے میں بچتاں ساتھ جانی آج سکولتاں دے جو سکھ پال ہیں کل نو اینا سکولتاں نو لائے کے کہے گا ٹی خطیاں جے منو آپنے پیارے پتی دا پیارے دی بلیا دے ایک تان گروہ ارجن سہیب دا سکھ ہوئے اونا دے جیوان نو میں پڑھ ریا ساں اونا نے پڑی سونی ایک کلاہند تیخ ہے لخنو گارے پاسے تان گروہ ارجن دے سچے پادشاں دے اس سکھنے پر جار کی تاں اس شکھ دا نام شی بابا چوڑ جی نام اونا دے پائی چوڑ پائی چوڑ اے آم طور پر بندہ میں چیدا جانا تے لوگناں دے کارکر بھی جان کے بانی دے گال کر دوسری گا ساں اینا دے جیوان اپنا اینا کو چڑھا سی کہ جتوں ایک گروہ کا لال نکل جاندہ سی تے لوگ مدتہ تک انو چیتے کر دے تے اس پامنا والے دی جننے سنگت کی تے ہی اوہ دے زندگی پلد جاندی سی اوہ گروہ دے چڑھنا بھی جڑ جاندہ سی تے اوہ کبھی بانی کا پرچار نیشن کر دے چھوڑیاں چھوڑیاں کچھنا ماں انہاں تے لوگ چھوڑیاں کبھتا لکھنی تے سنگت کی جہاں کے اوہ دوں چھوڑیاں تے ایس پرمولانتیو بڑی سونی ایک خود آرم دے چھوڑیاں میں اوہ کہہ کے تک جھوڑا جہاں تُلنا چاہناں پیاریو رب نے سانو شکھ دیتے نے سپورتاں دیتیاں نے پتر پیاں دیتے نے پتار دیتے نے ایس سب کچھ لے کے بھی سادے اندر بھونی دیر تک شکھ نہیں اوہ جنہی دیل تک گروہ نارک بھی چھوڑیاں تے لے کے اپنا اندر گروہ چھوڑیاں بھی چھوڑ دے اوہ سپاہی چھوڑ نہیں بڑا سوہ ایک پرمان دیتا ہوں دارنوے جو کہ انہیں ایک سی راجہ سربے نہ سمجھو کہ میں کہانی والے پاسے دریاں کونہ بھی رکھنا بھی چھو میں ایک عرض کرنی چاہتاں کہ انہیں رادے پول دنیاں بھی سارے سکسن اوہ دے پول راج محل نوکر جاکر سب کچھ ہیں پر کارکو دے سمتان نہیں کارکو دے نہ پتر نہ تیر کچھ بھی نہیں تے جیس رانی نے پتی بھی پر سمتان لینلی دل راکھ شیوا کرنی کدی بھی راجے دے منچ اے نہ فرنا اٹھے ہوں کہ جے اس کوک بھی چھو میرے کارکو دے سمتان نہیں ہوئی تو میں اپنا دوجہ ویار چالا ہوں کیلنے اس ودی رانی نے پاکا بھاری سواگر نہیں پتی وہ ایک دنی شمر کہہ کہنے کی دیکھ دنیاں دا سارا سکساڑے کل ہیں پر کارکو دے سمتان نہیں نہ کہ آپ نے سمجھئے کہ شاید پائی سب کسے پور پا سے گل کر رہے ساں کہتا کہ تسی میں اپنے حقیقت والا دیار چاہتا ہوں جے اس محالے نو پاگ لگ جائے وہ پائی چور دیکھ دینے کہ اس رانی نے آپ وچ پہ کے راجے دا دوجہ ویار کرا دیتا چھوٹی رانی آئی انہوں جی آیا کیا گیا بڈی نے اپنے بلو بڑا او دا عدم کیتا سفکار کیتا پر جدو او محال وچ آئی تیسرے چوٹے دن او دے محال وچ ایر خا بھی آگ بل لگی چھوٹی نے امدیا سار راجے نو اپنے بلو اے جائے دیتا تیرے محال وچ میں کہاں رہا گی جے اس بھٹی نو محال وچوں تک تیمار کی بار کر دیا جائے ساتھ جانوں اصل وچ ایک کہانی نہیں سادے اندر بھی گلتی ہیں چھوٹی آئی انہیں امدیا سار کیا رانے راجے نو انہوں کروں بار کر دیا جائے تاں میں تیرے کالی جران گی محال وچ ران گی جدو بھٹی نو پتا لگاں تے انہیں راجے کو خط جوڑ کے فریاد کی تھی کہنے لگیں میں نو تیرے محال تو تواتے تو بار رہنا پروان خیئے میں نو اپنے محال تو بار کلی بنا دیو میں زندگی دے دن تیرے گل سے کہنے نے محال وچ نہیں تیرے محال تو بار ہی سہی پر ایک چھوٹی نو بیمتی کر دیو میں نو خور کچھ نہیں چاہی دا ہوں شرب میرے پتی دے بستران بھی شیوہ میں دے دے جڑے بستر میرے کون اے میں اپنے غتانو تو لہاں اے نہ بسترانو سکھا لہاں شرب میں نو بستران بھی شیوہ دے دے خور میں محال وچو کچھ بھی نہیں مانگ دی چھوٹی بھی مانتے لے پردہ بے گیا کہنے لگی چلو تاں کی گل ٹھیک ہے راجے جی پشانک تیرے تک میں ہی پہنچ جائے گی اپنے اپسانہ تو پشانک تو دیں اس پشانک نو شکا دیں پر میری عزازت تو بینا تو محال وچ نہیں آسکتی میری آگیا تو بینا تو راجے نو کدھی بھی نہیں مل سکتی کدھی بھی تو یورک نہ کریں کہ راجے نو اپنے دیدیا ناو دیکھن دے لئے وزید کوگل کے کہہ لگی میرے سائن دا کاروسنا چاہی دا ہے جی سج کے میں دیکھانا پر او دی پیاری نشانی میں نو بستر ضرور دے رئی میں اے نہ بسترانو تو ہو کے او دی یاد نو کھردے وچ سمیت لگا دی پیاریو نشانیاں جنے تیار کہا دیا نا او اہمی سکھ دے نہیں پائیسر جو کہہ رہے سن کہ آپ ہاں کیساں بھی بیت بھی نہ کرئے میں اسے والے سوچنا لوگ کی سمجھ دے انہیں پتا نہیں ہے نا نا کوئر کو جمدہ ہی نہیں جیڑا اٹھتا کیس رکھو جیڑا اٹھتا کیس رکھو نہیں پیاریو میرے گروہ گوبن سنگھ سچے پادشاہ جیدی اے مور ہے اے نشانی ہے ویسے نشان تا اکھری اور سندہ راہ داری پیاریو جیدے شردے اٹھے برو کلگی تا دی مور ہے کیس میں تے امر ساری پانچک کار ہو دے کون نشانیاں نے ساچ جانیوں کو دا گیا ہویا ہے جدہ شریر تے گروہ کے چند میں رابطی درگاہ وچھ لی گروہ نے اوڈی باپا کرنی ہے دیکھو ایک ایوہ ہی اسی شبد برکنے ہیں پرنسیپل سدبیل سنگھوڑا میں ایک بچن کیا سی کنیدن میں پاسستان گیا میں شاید اٹھے اٹھوں مکماتل کا دیکھایا کہ دی کہ میں نے سائیں پیر بدو شادی ہم سوچوں کو شجر ملے اوڈا ہم جدہو کنیدن میں ملیا تے اوڈا دے کیس بلکور شابت تھا اور لبانی کٹا ہے کہ میں نے اسی بیٹیاں مزاہ ناری دل کہتے ہیں کہ دوسری ہم پاسستان بچ رہنگے ہو تو آٹھے اٹھے کوئی پاغندی نہیں کہ دوسری اپنے کیس نے کدھی کٹائیں کہ میں نے اس پیر جیدی سنطان بچوں ایک نوجوان بولیا میرے مجاک دا اتھر انہیں ایوی گویر تعمل دیتا کہ میں نے اپنے گروان بچہ پیمار کے یوں محسوس ہویا کہ میں نوے شبت ربان تو کہنے نہیں سنچائی کہندہ میں جدو کیا بیٹوشی کیس میں کدھی کٹائیں کہندہ اس نوجوان تا چیرہ لال ہو گیا گمیر تا بچہا کے میرا ہاتھ فکر کے کہندہ اصل انت شکھو تو آنو تا سروٹ کے برو امردیاں داتاں دے گیا اسی تا کیس اپنے دو پھتر برو دی چوڑی بچ پاکے لے اسی کیس رہنے کا چوڑی بچ پاکے تو آجے اسے تا رحمتا کر دییاں میں کہنا کدھی تیر بٹو شاہد ہوں تے پنانی تے تو کونسا شاہد کدھی جہنے ہیں اس پنانی تے تھا جو کچھ یا کریے کہ کیس ہے ترتی دیکھو اندر انہوں سمجھانتی گل ہے کدھی ایتھے دو پھتران دا پھون بہاکے جو بلیوچ گرو گوبن سنگھ سچے بادشاہ جیدے کیس ایک فقیر پا آکے لگیا آخر کونوں گرو گوبن سنگھ دے کیسا بھی چو کی نظر آیا حالانکہ ایک کیس ساتھ گرو جی دے کنگے بچ شریر دے مرزا کیس تھا کنگے بچ نکلے کوئی اڑے پر کیس نے پر کبھی دیکھو کونوں اصل بچ پائی ناندلہ جی کہیں دے نے گرو گوبن سنگھ کی بھی ایک ایک ظلم بچوں دین سے دنیا دے خزانے پر تیتو حسن تائی پائی سائے پائی ناندلہ جی دی رچنا میں جو اکثر سی بڑھ رہے ہیں کہ دین سے دنیا دونے بدے اندر جلو پیارے ہوں ایک پجازی بچ ترجمہ ہے دین سے دنیا دونے بدے اندر جلو پیارے ہوں ایک ایک والمائی دے ہوں تو میں دونوں آلم بارے ہوں پائی ناندلہ لے نو فارسی بچ لکھ دے کہ دین دنیا در کمندے آفوری رکسار ماں ہر دو آلم قیمتے یک تار موے یار ماں میرے یار میرے پیتن گرو گوبن سنگھ سب سے بادشاہ تیرے ایک ایک کہہ سوچے دین پے دنیا دے سکھ بے میں سنکھے بھی جلی عرض دیا کرنا اس رانی نے کو گلکی کہ میں نو صرف بستران دی شیوہ دے دے میں نو پتی دے چوڑا مر جائے اور کچھ نہیں چاہی دے چھوٹی نے بستر کو دے تک پہنچا دے تے ککھاں بھی کلی بچ ودی رہن لگیں او نے کیول بستر کو دے تے جدو شکنے پانے جنہی دیر تک شک نہ جانی ہونا بستران کو پلوٹے رہ آخیر تے اس سیوہ بچوں بھی ہو سکھ مان دی گئی چھوٹی نے ایک دن گولی لو پچیا دی خون ہو دی خالق کی محال بچوں بار کار دیتا نو پرانی کوئی ہو دے کو لی پتی دے متے نہیں لات سکتی رکھی نچی روٹی کھان دی خون ہو دا حال کی گولی نے کیا اصل بچ کو ککھاں بھی کلی بچ رہے یہ بھی سنتوشت ہے کچھ ہے جی کیوں کہ لگی اصل بچ او دے کو ایک نو لکھا ہار ہے جیڑا او دے پتی آنے جدو شادی کوئی سی راہ دینا ہے پتی آنے ماں باپ نے کھار پایا ہے انہاں ہر کمتے بھی سوچا ہے اب وہ اپنی ہے گولی کہہ رہی ہے او دے کو نو لکھا ہارے کہ جدے کو نو لکھا ہار ہوئے او تا تکھا دی کلی بچ رہے تھی بھی خوش ہے پر کوئی پتا نہیں ہے کہ گل نو لکھے ہار بھی نہیں چھوٹی نہیں کیا کسے بھی طریقے نال او دی خوشی جگہی ہے میں کھونا چاہمی ہے سیارے اور باوکانت بچ ایسی لوگ میں پچھلے دنی میں یہ حرض کی تھی کہ آپ نے دو اور دو ایسی دکھی نہیں ہے ایسی سب تو یادہ دکھیاں میرے دواندی کو میرے شریکے کو لینا سوکیوں دو جے نہ سوک ویتے دکھیاں آپ نے دکھ دا تے مقابلہ کر لیے پر دو جے دے سوک دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا ہے کہنے لگی اے خار میرے کو چاہی رہے گولی گئی انہیں جا کے جا بدی رانی تیرا خار خلیتنا چاندی یہ چھوٹی تے بدی میں اب وہ اتر دیتا کہنے لگی خار میں دے سکنیاں پر اے دے بدلے ایک قیمت میں انہوں تار نہیں پہیک کہنے لگی دسو کہنے لگی دے دینے ویچھ ایک بڑی شرف پتی دے اینا دیدیاں میں درشن کر لیں دے تے اینا خاتھانے پانی لے جو دے چرن کو اندی شیوہ میں دے ہار بے شک لے لے ہار کو پہیکی کرنا ہے شرف دینے ویچھ ایک بڑی او دے دیلار مر جان تے کیول کا کیول او دے چرن پرس کے نکتی او دے چرن تو سکا باقی میں کچھ نہیں چاہی دا چھوٹی نا جا کے جدو گولی نے گل کی تھی چھوٹی نے کیا ایک لگا رہے ہاں کو دیکھ سک دی بطیلوں پر میرے سامنے او دے پیر تو سک دی پر میرے سامنے میری خضونی تو بنا لکھی گولی نے جا کے بڑیلوں دسیاں بڑی نے سبکار کار لے پیارے واج کئی مکھی نیاں تو باز بڑی رانی محلج پرویش کی تھی نوکہ نے اگرنار سی چکائے پہ چھوٹی نے کیا دیتا خبر گارا جاں میرے سامنے اے دے چاہے پیرانچ کوئی بھی چوکے سجدہ نہ کرے ودی کچھ نہیں بولی جدو کنگر فتی دے کمرے وچ گئی کننے بس وہ یہاں اکھاں پر یہاں ساں درشن کیتے فتی دے دے خوش شک دے بانی دے ارب کرندا طریقہ کیسا ساں بڑے آسان جاں طریقے نرگل کا جاں دے ساں پائی چھوٹ جی کننے جدو انے پتی نو دیکھیں نیتر پار آئے اس سے ویڑے پتی تے چرنان کئی مہینیاں بعد خط لائیا تیکی کو دن پڑے کرے پڑے پڑے کرے نلکیا سے سوابی میں تیرا روم روم تو تانواد کرنی ہاں میں تیرا شکر ادا کرنی ہاں کوٹان کوٹ تیرا شکر چھوٹی خرید ایک ریشی کہن لکھا راجہ کہ پاڑوانے میرا شکر نہیں چھوٹی تا شکر کر جننے تینو سما دے دیتا محال بھی چاو لے او رانی جیری کدھی بھولی نہیں سی آج او دا آواز او دا چیرہ پھرکھا بھالا سی کہن لکھی میں اے دا کدھی بھی شکر نہیں کرانگی اے نو تا دوزک میں چھوٹو ہی نہیں ملنی راجہ پوچھ میں آج اے نو اچھی آواز تو تا کدھی اے نو اچھی بھولی نا آپ ہی تو لے کے آئی کہن لکھی یہ پتی دے تیرا شکر کرانگی تیرے تو بارنے بارنے جانگی پر اے دے تو نہیں اے آخدہ راجہ دست کارنگی کہن لکھی اے اصل وچھ خود گرد ہے جیری ایک ہار دے بدلے کہن لکھی میں اے دا شکر نہیں کرنا انہوں کی پتہ پتی دی سار کی ہے تیرے اچھ ویلے راجے نے چھوٹی نو بار چاک دیا ہوں انہیں خار پکڑیاں جیسا ہار دے بدلے پتی دے درشن بیچے سن چھار پکڑیاں زمین تے او دے موٹی توڑ توڑ کے ستے تے ناوی پیراں مل بسو دی جائے وہ تے پائی چوڑ جی نے چار تکاں بھی کبتا ہے وہ کبتا ہے کہ شالہ ہار ٹھوٹے اد بچوں تے تیرے ٹھیون لال آجائیں کہندہ شالہ ہار ٹھوٹے اد بچوں تے تیرے ٹھیون لال آجائیں جے جانا ہاری نو ہار ہارے دا تا ہارے ہاتھ نہ پائی ایک دوہاگ بیاں مسلک جاگ دیں دوہاگ بے دا اکھری ارث ہوند ہے جیدے شردے اتو تکی دا حد ہاتھ جائے ایک دوہاگ بیاں مسلک جاگ دیں ہوں کسنو آج سنائیں چوڑاں چوڑا دا ارث پائی چوڑ جی چوڑاں مردے دیاں ماراں میں لگتیاں بے فروائی نارے خار توڑی جائے نارے کہی جائے لوکو تے پتی دے چرنا بھی جلا شوکے وہ پتھر گلے بھی پاکے کبھی بھی ویضا ہوندہ پائی چوڑ جینے سے گل کے کہنے لگے ہیچ گیا سو رب نے تیرے شکھ دے تیرے اس گروہ تے تیرے سے مل کی تیئے گروہ تے چرن دو کر یہاں بے سنسار تے پدار چندی میں چھڑ جائیں جیڑے کپڑے پتی کن پایا تیری شوکا نہیں ست جانی پتی نو چھڑ دے گا تے شائن تو بیڑا تو کپڑے بھی آگنی اللہ کا بڑھ جائیں دیکھو آپ ہاں بھاراں تے وزید وچ ایک شلوک بڑھ میں تن گروہ ارچن سہیو دے بچن اسی بڑھ میں تہید ہونا پانچ پچنبر تہید آخری ارثے تے پتی مال پتی تو بیڑا شائن تو بیڑا سہید ہونا پانچ پٹنبر تیری شنی کپڑے جرے میں پاہے سیتی جالے توڑی بچ لڑنگلی سوہا نالک تے شاہ نالے جے مالک توں میرے نالیں تندیاں لیرہاں تے تند تے بھائی کوئی مٹی ویلنو شرار ہے تے جے شائنیاں تیرے کا پیار مریا تے ریشنی کپڑے بھی آدمیاں لاتا حضورت ایک فرمان ہو رہے ہیں کہ میں نے جال تھل نیر پڑے پانے تو چیل بچ گرمی دے دینا بچ کاربنا لے شیطن پارن چلار دے شیطنیاں سویان فیرے لال جرندیاں سوپر کپڑ پوڑ سب کجھ لائے کے لیسا ہے وہ کنے ملان کریں پیری نگونی تکیں جے پتی نہیں سائن نہیں مالک نہیں جو سفورت کی کرنا ہے جہاں میں بیمتی قرم کیتی ہے اسی سوکھ ضرور پارنے ہیں پر جس تھا تو گروہ نے سوکھ ہے اس ستھان بھی تھا آپ ہاں سوچنے ہیں شاید پدار تھا بھی کیوں سوکھ ہے اصلی سوکھ ہیتے ہیں اپنے من نو گروہ دیکھ کے اپنا بچ جوڑ دینا تن گروہ تیر بہادر جنو کچھو وہ خوکہ دیکھیں جو سکھ پہنچا ہے صدا سرن رام کی لے کاؤ نانک سن رے منا دور لگ مانکھ دیکھ جے سوکھ لینے ہیں تیر تن گروہ ارجن صاحب سوکھ نائی بہت ہے تن کھاتا ہے سوکھ نائی تیکھ ہے نتناتا ہے سوکھ نائی بہت دیش کمائے سرب سکھاں ہار ہار انکھائے سوکھ سید آنند لہو ساد سنگت پائی ہے بڑپاگی گرمت ہار ہار نام کرو جے سوکھ لینہ ہے تیر تن گروہ گرمت صاحب کہہ رہنے کہ جاپ مانا سات نام سدا سات نام تیر شبز ارم بلدہ ہے گروہ رام کا جید ہے شبز اچھاں فورک سرب سکھ داتا ہار جاں کہاں واسا ہے کام تینا سو ایسا ہارتیا ہے یہ میرے جیرے تاں سرب سکھ پامائے میرے منا جاپ مانا سات نام سدا سات نام ہلت ملت پلت مخ اوجل ہوئی خائیں میتتی آئی ہے ہارے پرکھن رجنا جاں ہر شمرن پیان جے اندردہ سکھ لینے جاں ہر شمرن پیان تیر اپاد جس کینی مد پاکی خرجتنا جن نانک کو گھرے مد بھی نہیں اصل میں سوکے بھی جاپ ہارے پاوجل ترنا گون ندان گونتی نہیں ہی گائے جاں کو کرپا تاری سو سکھیاں تانغس جنما سو سکھیاں پرکون گون ندان گونتی نہیں ہی گائے جاں کو کرپا تاری سو سکھیاں تانغس جنما نانک تیسے بلہاری سو کی دے کھڑک ہیں صاحب نے بانی وجہ کیا اونٹت سکھیاں بیت سکھیاں پاول نے ہی لا گئے جاں ایسے بجیاں راکھا ایک ہمارا سوامی سگل کا تاکہ انتر جامی سوئے اچنتا جاگ اچنتا جاں کہاں پرکون ورکانتا تار سوکھ وشیاں تیرے جے اندر سکھ ہے تاں باہر سکھے پیاریاں جے اندر آدھو باہر دیئے تے باہر دے سکھی کرانے آپ ہاں بہت آدھو کسی کئی لوگاں دیکھ دے ہو پیاریاں مکان بڑے تیمتی نے پلن بڑے تیمتی نے پر باد کی سنتی ہے ساری رات پلن تے پاس احبار دے میں نید لی نصیب ہوں دیں کیوں سکھوں دے بھی تو سوکھ ملے سکتا ہے ایک بندہ جے اپنے چشنے دا پریل سونے دا بنا گئے پیاریاں سونے دے پریل نال نیتران دی جوت نشیب نہیں ہو سکتے رپیہ نال سونے دی اینک بڑھوائی جا سکھ دیئے پر رپیہ نال دیکھنوارا سکھ نہیں رپیہ نال کارپن آیا جا سکھ دے رپیہ نال آتما سکھ نہیں رپیہ نال پلن خریدے جا سکھ دے میں رپیہ نال نیت نہیں رپیہ نال لوکاں مجھ جائے جائے کار کرائی جا سکھ دیئے پر جیتے رکھو ٹاکیاں دے نال راب دے کارج تو ہی نہیں آدمک سکھ کے وزرہ مجھ ہے صاحب کنی نے تار سکھ وسیاں دار سکھ پایاں کاؤں نانک گورے منتر دل آیاں جب گروہ جی نے منتر دل کر آیاں تانک گروہ علیکن شہد دے بچنا ملاب آگے تو ہی کنی نے جیس دا مان پردو دے چرنا بچ بینے آگیا ہے ہون بنیا دا عرص آپ سمجھے ہو بنیا دا عرصے ایک میں کو ہو جانا پتیج جانا مان گروہ دے چرنا بچ پیل جانا تے تانک گروہ گرن شہد جی دے امرت بچان میں جی دا مان اندرو بنیا گیا ہے نا وہ دنیا دے کار بخار کردہ ہویا بھی سائن تو کدھی بچڑ دا سا سائن دے چرنا میں جڑیا رہی دا ہے تانک گروہ گرن شہد جی پہت نام دیو جی دے امرت بچن ہے رام کلی راگ ہے وہ دے بچ پہت جی نے کچھ ادارنا دیا نہیں کہ جنہ دا مان اندرو سائن دے چرنا بچ دنیا ہے نا وہ کام کار کردیا نے کدھی سائنو خردے بچو بشار دے نہیں تے جی دا اندر نہیں دنیا جی دا اندر نہیں بچ جا کہ تیرفیوں کو کئی ورید غروب اور بیٹا کوئی آگی اندر نہیں سکتا حضور دے امرت بچن سے پڑھنے ہیں اے شہد جیاں رہاو جیاں تکا نے من رام نامہ بے دیا ہے اجھے چرنار بند بیتی ہیں جی دا من پربو دے چرنا بچ بینے آگیا ہے بابا نام دیو جی کہنے من رام نامہ بے دیا لے میرا من پربو دے نام مجھے کس طرح دیویا گیا کہ میں جیسے کنک کلا کتما دیا لے جو میں ایک سونا کرنے والا بھی کتھاری بچ سونا پایا ہے سونے نو کڑھی جانتا ہے تے لال گڑاکانل گڑا مھی کرتا ہے تے جھے انو کچھیا جائیں بھی ایک ویلے تو دو کام کرنے تے گڑاکانل گڑا بھی کرنے تے سونا بھی کرنے تے اس کلا کار دا سونے کرنے والے دا اتر انڈائے میں گڑاکانل گڑا ضرور کرنے پر میرا اندر والا چیت جڑا وہ کدھی سونے تو دور نہیں گیا تے لے جے ایک سونا ہے سونا کر دیا تیار سونے بچ رکھ دائے تے گڑاکانل کر دائے سکنا ہے تیرا چیت بنیاب ہونا چاہید ہے تو دنیا بچ گڑا کر دیا ہویاں بھی سائنوں عزدے بچ یاد کر سکنا مان رام ناما بھی دیا لے جیشے کنک کلا کتما دیا لے اس شبتیاں ارد واریاں تکانی کنری چھوٹے چھوٹے نیانیاں نو دیکھو میں خدا ارمان دے اخری ارد کر جانیاں ہاتھ وچھ اونا نے پتانو پکڑی ہے پتانو نو اسمان وچھ اڑا دے پہنے جدو اکانش وچھ او پتانو پڑن لگی ہے ایک بچے نے اپنے آفدے سے دور پکڑ لے نا لکے لکے نیانے خور کچھے ہو گئے اونا نیانیاں گلہ نہیں کرتا ہاتھ بھی تے ہیں اس چھوٹے جو بچے تو شکھ لے گئے کہ جیدوانہ ہم سے جڑیا ہوئے تے کرتکار کرنے آنی سائیں تھی یاد کرتے بھی چوبش رہ گئی تے ہیں اونا نیانیاں چھوٹا بچہ گلہ نہیں کرتا ہے ہاتھ دور پکڑی ہے تے جیولو تجھ یہ بیجان کہ تیرا تیان دور والے پاشے ہوئے کہ اپنے ساسیاں ہمارے ساسے میں جنہاں نال تو گلہ سے کرنے اوہ کہن رہا ہے کہ میں ساسیاں نال گلہ نہ کرنا پر تیان میرا دور بچے کہ میری پتانگوں کو کھٹا کے لے جائے کہ میں نے کہ بچہ پتانگوں کو ڈان دیا دور بچ تیان رہا کے گلہ کرسکتا ہے تو اپنے منہوں کا بیعاص بھی جھوڑ پیاریاں تو دنیاں دے کار بیہار کاردیاں بھی جھوڑ سکنا ہے پکتی جی نے تیسرا پرمان دیتا ہے پہلا پندہ دھاما کے خود اور پانی پرنا دیدیاں پیرا نہیں کہ کچھیاں ہو کے کڑھے لیا دے پانی دے کڑھے پڑھے شیرتے کڑھے رکھے پڑھے پھریاں آپس میں سے گلہ کرنہیں ہسن میں جہ پچیان جیتی تو آجات تیان شیرتے رکھے پڑھے پہے کوئی کرنے میں جہ پڑھے بچ ہے جہ آپس میںتا ہے اگلا کرنے ہوں وہ پھریاں آپس میں جگہم جی معلوم ہاتھوں جوڑا چت ہے اور سیرتے رکھے کوئی کرتے میں پگھت صحیط نے چوتھا فرمان دیتا ہے کھنے دیکھ پشنگوال چاہتی ماریے ایک وجہ کار ہوئے جدے دس دروازے ہوں اوہ دے وچھو کانو کسے دروازے وچھو بار کر دے ہو تے گاں پاہ میں پانچ کو زور جا کے چارا چھوکتی ہوئے پر اوہ دا جت جڑا ہے چارا چھوکتیاں زمین تے پہ کوئی کانو چھوکتیاں ہوئی تے آن اوہ دا کار اپنے بچے والے پاسے رہنگا ہے پہ جنے اوستو اگری اوہ دارنگ تی شن نے اپنے چیتنوں شبت بچ بیلتا سائی ایتا صرف تیریاں تجھرانے کہ تیانکی میں چکے گاں تیانکی میں جڑے گاں پیارے ایتا ایک وری نیت راست کر کے توڑتا سائی پھر کرب 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 پہت نام دے جنے اخیر لاپروان دیتا ہے تنے کے ماہی کا شیوہ کر دیتے ہیں کاردی سنبھال کر دیتے ہیں نیانہ اوہ دا کنگوڑے بچ پہ ہے کاردی شفائی کر دیاں کام کار کر دیاں اوہ دا چیت کام بچ نہیں ہاتھانل کام کرے گی پر چیت اوہ دا کنگوڑے بچ پہ ہے کوئی بچے وال ہے تھوڑا دیا نیانہ رو رہے تیجاک لخت کام چھاکے نیانی وال چلی جانی ہے کیونکہ اوہ دا اندر بچے بچ بینیاں جا چکے ہیں جے ایک بچے دا مانت فتانکتی دور بچ بینیاں اوہ گلہ کر دیاں بھی دور تو تیانی سرکن دیندہ جے سونی دی کرت کرن والے دا چیت سونی دے گہنے بچ ہے گرہ کانل گلہ سردیاں بھی وہ چیت نو کھنڈن دیندہ جے شمانیاں سرکتے کڑا رہا کے چیت کڑے بچ رکھ گیاں نے تے گلہ کر کے اوہ نا اندر کھڑا نہیں ہوں دا جے ایک گاں پانچ کو دور چھار دی ہوئے تے چیت اوہ دا بچے بچ ہوئے تے اوہ دور رہ کے بھی اندروں کھنڈ دی نہیں پیاریاں جے بچہ پنگوڑے بچ پہ ہے مانا چیت بچے وچے تے کام تردیاں بھی اوہ دا تیان کدھی کھنڈ دا نہیں تُو اپنے اندر شبت نہ لے تے پھر سمسار وچھ کتے بھی جائیں تیرے تیان وچھ کدھی کھڑا نہیں پہلا ہوئے پہت جی لیں گروہ گرن صاحب دے رام کلی راگ وچے شبت کیا ہے دراصل اے شبت جو ہے اے پہت تر روچن دے تیدا کی تے ہوئے پرشن دا اتر ہے شبت ارمد ہے کہ آنی لے کاغد کاتی لے گوڑی اکاش متے پرمی یلے پنچ جناسوں بات بتوہا چیت سو کہن لگے تیارے آنی لے کاغد کاتی لے گوڑی اکاش متے پرمی یلے پنچ جناسوں بات بتوہا چیت سو دوری راہ یلے من رام نامہ بیت یلے جیسے کن تلاکت لانی یلے اگلا بچنا ہے آنی لے پونگ پرائی لے اودت راج کمار پورنگریے ہست بنوڈ بچار کرتی ہیں چیت سو گاغد راہ یلے من ر ایک دوار بس جاکے گوڑ چرامن چھاگ یلے پانچ کوش پر گوڑ چرامن چیت سو بچرا راہ یلے قیت نام دیو سنو تر روچن بالک پالن پھوٹ یلے انتر باہر کاج بروتی چیت سو بارک راہ یلے اپنی چیسنوں بچے تو کھنڈن نہیں دیل دی پیاریو کدھی اپنے من نو گروہ دے چرنا بھی دنیئے تا سی سیئے تا سی پہت نام دیو جی نے اندر نو سیتا سی تے او نانک بچن بچن نی کیا کہہ لگے رب نے گروہ نے سونے بھی سوئی دے دیتی ہے تے چاندی داتا تھا پاکے اندر نو نام نوی سیدتا اسیو بچن پرنے سوئنے کی سوئی روپے کا تا تھا نامے کا جتر ہر سو لگا جہاں گروہ نانک صاحب اندر بنیہ کی ہے اسی جاپ صاحب سے بچن پرنے ہیں جبکہ صاحب کے تتہ ہے سیتو سیتا مہمہ مہیں تاں کے روپ ناز قدنے جائیں جیرا بلکل سیتا گیا پروتا گیا ہے جیدا مانک گروہ چرنا بچ بنیہ ہے پیاریو او دے کل اندر دا سو ہے کچھ گرم خانے دعوتا موسیقی